بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کون ہوں سیریز کی آج یہ پانچمی قسط ہے اس کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہمارے اوپر اس دنیا کے اندر ڈیفرنٹ قسم کی پابندیاں کیوں ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جن چیزوں سے ہمیں اس دنیا کے اندر روکا گیا ہے وہی چیزیں انعام کے طور پر ہمیں جنت میں کیوں ملنے والی ہیں اور اسی طرح کا ایک کوسٹن ایک ملحد نے اپنی فیس بک وال کے اوپر پوسٹ بھی کیا ہوا تھا کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہم دوزخ میں جائیں گے وہی چیزیں جنت میں انعام کے طور پر ملنے تو گزارش یہ ہے کہ امتحان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو نارمل سرکمسٹانسیز کے اندر جائز ہوتی ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں غلط ہو جاتی ہیں جس فوضہ سے ایک 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 پیپر دے رہے ہوں اور اس کے اندر آپ ایک کتاب ساتھ میں لے جائیں اور کتاب کھول کے آپ ایکزامینر کے سامنے پیپر دے رہے ہوں اور پھر وہ آپ کو پکڑے گا کیس بھی بنائے گا پیپر بھی کینسل کرے گا اور آپ دوبارہ سے اس یونسٹری یا بورٹ کی طرف سے پیپر دے بھی نہیں سکیں اور دو تین سال کے لیے پیسے بھی آپ جب وہ ہیں ممکن ہے اگر آپ کوڈ آف فانڈکٹ کی خلافرٹی کریں آپ باتمیز ہی کریں تو چھ سات ماہ کے لیے آپ کو جیل میں بھی ڈال دیں اور تین چار سال کے لیے آپ کو پیسے جب وہ ناہل قرار دے دیں تو اب اس ٹائم کے اوپر یہ کوسٹن ریز کرنا کہ یہ وہی کتاب ہے یار جو میں نارملی پڑھتا ہوں کیا کر رہے ہو کیا ہو گیا میں نے اگر ادھر کتاب کھول لی ہے تو اصل میں وہ موقع نہیں تھا محل نہیں تھا عرف نہیں تھا اور وہ چیز اصل میں امتحان لینے کا مقصد یہ آپ کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ کتاب کتنی گاتی ہے اور اس دنیا کے اندر بھی آپ دیکھئے کئی موقعوں کے اوپر آپ ایک ہی چیز کو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو کی وجہ سے ڈیفرنٹ لی لیتے ہیں دو بندے آپ کو چاکو مارتے ہیں ایک بندہ چاکو مارتا ہے تو آپ پولیس ٹیشن چلے جاتے ہیں اور دوسرا آپ کو چاکو مارتا ہے تو آپ اس کا شکریہ دعا کرتے ہیں ایک ڈاکو ہے اور دوسرا ڈاکٹر ہے اسی طرح سے ایک بندہ اگر آپ کی بہن کے ساتھ کسی پارک میں پھر رہا ہو کالج سے اسے لے کے جا رہا ہو یا کسی ریسٹرانٹ میں بیٹھا ہو تو آپ کی گہرت جا جاتی ہے جبکہ وہی بندہ ایک تین بول ہو جانے کے بعد جب اسے لے کے پھر رہا ہوتا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ چلو میری بہن کی شادی ہو گئی تو آپ اتنی سی بات بتائیے کہ کیا چیز چینج ہوتی ہے پسپیکٹیو چینج ہونے کے ساتھ چیزیں خیالات اور معاملات بدل جاتے ہیں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکل امتحان کے اندر آپ کو ڈالتے ہوئے اس چیز کو ٹیسٹ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ایکارڈنگ کس کس چیز سے کتنا کتنا رکھتے ہیں اور وہ چیزیں جو کہ ملہدین کے اعتبار سے جنت میں آپ کو ملیں گی کیا وہ اس دنیا میں آپ کو نہیں ملیں اس دنیا کے اندر بھی وہ چیزیں آپ کے لئے اویلبل ہیں کھانا اویلبل ہے پینا اویلبل ہے ہاں جو چیزیں حرام ہیں جیسے شراب ہے تو آپ کے الکوہل کے جو ڈیس ایڈرانٹیز ہیں وہ نہیں پڑتے میڈیکل ہی جو اس کے نقصانات ہیں وہ نہیں پڑتے نشوں کے اور سب سے ضروری چیز وہ یہ کہ ہم نے جس بھی چیز سے بین مسلم رکھنا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے رکھنا ہے ہاں اس کے اندر کو میڈیکل نقصان نکل آئے وہ ایک پلس پوائنٹ ہے لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم نے صرف اس چیز سے رکھنا ہے جس کے اندر میڈیکل نقصان ہوگا ہم نے اس چیز سے رکھنا ہے جس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے جنگ میں جا کے شہید ہونے کے حوالے سے میڈیکل سائنس آپ کو کہے گی اگر تم جاؤ گے تمہیں گولی لگے کہ تم مر جاؤ گے اس میں تمہارا نقصان ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ شہید ہونے والا زندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے اس لئے یہ پوائنٹ آویو بنا لینا کسی کا بھی مسلم یا ملہ دین کے اعتبار سے کہ وہ ہمیں ہمارے اسلام کے احکامات کے حوالے سے میڈیکل ہی چیزیں دکھائیں اور میڈیکل ایسی چیز ہے جو ابھی سائنس ڈویلپ ہو رہی ہے ایک چیز آج کہتی ہے غلط ہے کل کہتی ہے صحیح ہے کل کہتی ہے صحیح ہے اور آج کہہ دیتی ہے کہ غلط ہے تو اس لئے ہمیں جو اعتبار ہے وہ قرآن کے اوپر ہے اور رسول اللہ کے فرمان کے اوپر ہے جو کہ ہر لحاظ سے مکمل اور بالکل ٹھیک ہے اور لاسٹ بٹ نوٹ دا لیسٹ کسی جگہ کے اوپر شادی میں کیمرہ لگاؤ تو ہم بڑی خوشی خوشی سے اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور یہی کیمرہ کسی چینجنگ روم کے اندر یا واش روم میں لگاؤ تو اس کے اوپر ہم ایف آئی اے کو ریپورٹ کرتے ہیں اور یہ اس طرح کے کام زیادہ ہوتے بھی ملہدین کے ساتھ ہیں اور وہ ریپورٹ بھی اس طرح کی وہی لوگ کرتے ہیں اور اس طرح کے رائٹس بھی انہی کے زیادہ جاگتے ہیں تو ان سے گزارشی ہے کہ سوچئے ضرور